جی جی بلاول زرداری صاحب بکریہ جناب سپیکر میں آپ سے یا سپیکر صاحب سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آج اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے یہ حادثہ تقریباً ابھی تک چل رہا ہے اس طریقے سے کہ لوگ ابھی تک ہسپٹلز میں شفٹ ہو رہے ہیں ان کا علاج ہو رہے ہیں جو فوت ہوئے ہیں ان کا ایڈینٹیفائی کیا جا رہے ہیں کافی سوال ہے کافی questions ہے اس آگسٹ ہاؤس میں ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم اسی ایشو کو اس لئے کہ آج ہی گھوٹکی میں یہ جو ٹرین کا حادثہ ہوا ہے یہ اتنا بڑا حادثہ ہے اور ہمارا اجنڈا ہے انڈرسٹین بہت لمبا ہے لیکن اس لئے کہ یہ حادثہ جاری ہے ہم request کرنا ہی چاہتے ہیں on behalf of the opposition کہ ہم اگر آج کا اجنڈا کو سائٹ پہ رکھ کے صرف اسی ایشو پہ بات کر سکے اور صرف اسی ایشو پہ پاکستان کی جو highest forum ہے اس کو address کرے تاکہ وہاں کے عوام کو محسوس ہو کہ ان کے elected نمائندے ان کا فکر مند ہے ان کے مسائل کا حل نکالنا چاہتے ہیں آپ کو بھی پتا ہے ہر member کو پتا ہے چاہے وہ اس سائی پہ بیٹھے ہو یا اس سائی پہ بیٹھے ہو کہ جتنے ٹرین کے حادثے ہوئے ہیں بہت خطرناک حادثے ہوئے ہیں this is just the latest in a series of tragedies of incompetence that has resulted in the loss of lives of the people of Pakistan غریب لوگ ٹرین پہ سفر کرتے ہیں اور جیسے ہم ایر لائن کو سیفٹی کا اتنا توجہ دیتے ہیں تو آج اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے اس ٹرین پہ صرف گھوٹکی کے لوگ یا سندھ کے لوگ سفر نہیں کر رہے تھے پورے پاکستان کے لوگ سفر کر رہے تھے تو ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ اسی ایشیو پہ آج کا اجلاس جی ایسین اقبال صاحب جناب شپیکر میں بڑے ساد اعترام کے ساتھ آپ سے پہلے تو یہ ارز کروں گا کہ میں نے یہ فلور بہت شروع سے آپ سے ریکویسٹ کر رہا تھا اور میں کوئی اتنا چھوٹا بھی نہیں ماشاءاللہ چھے فٹ دو انچ میرا قادہ ہے کہ آپ کی نظر سے میں اوجل ہو جاؤں اور اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے جس کو آپ مسلسل نظر انداز کرتے ہیں اور ہمارا یہ آرڈر آف پریسیڈنس ہے کہ اگر ہم کسی بات موضوع پہ بات کرنا چاہیں تو آپ کی ہم نظر کو اگر توقع کریں کہ ہماری طرف کرم کی پڑے گی تو یہ ہمارا حق ہے اس میں کوئی بیجا بات نہیں ہے میں جو ابھی محترم بلاول بھٹو صاحب نے بات کی آپ نے انہیں وقت دیا میں سراتہ ہوں کہ چلیں ہمیں نہیں دیا وقت انہیں آپ نے دے دیا لیکن اسی بات پہ آنگا کہ آج قومی سانحہ کا دن ہے تقریبا جو بھی تک اطلاعات ہیں ایک سو کے قریب وہاں پر لوگ ان کی جانے اس حادثے میں نقصان ہوا ہے یہ ایک نیشنل ٹریجڈی ہے اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بجائے یہ کہ اس واقعے کی کوئی ذمہ داری لے مسلسل حکومتی وزراء آج تین سال گزرنے کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ یہ حادثہ اس لیے ہوا ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے کام نہیں کیا تھا اس لیے تین سال بعد یہ ڈھرکی کے قریب ریلوے کا حادثہ ہو گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جناب سپیکر یہ بہت ضروری ہے کہ قوم کو حقائق پتا چلنے چاہیے چونکہ اس کے حوالے سے یہ بات ہمیں اور تشویش میں مبتلا کر رہی ہے کہ جو متلکہ افسران تھے انہوں نے اس سیکشن کی نشاندہی کی ہوئی تھی کہ یہاں پہ ٹریک کی حالت جو ہے وہ مخدوش ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ریپورٹوں پہ ریپورٹیں لکھیں کسی نے نوٹس نہیں لیا اور یہ حادثہ ہو گیا اور ایک سو کے قریب جو اطلاعات ہیں اس میں جانوں کا نقصان ہو گیا اور اب میں اس پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جب حکومت چھوڑی جناب سپیکر تو سی پیک کے نتیجے میں ایمل ون کے منصوبے کو دو ہزار سترہ میں ون بیلٹ ون روڈ سامٹ کے موقع پہ فریم ورک ایگریمنٹ چائنہ اور پاکستان کا اس ایمل ون منصوبے کا سائن ہو گیا تھا دو ہزار سترہ اور اٹھارہ میں اس کا ٹیکنیکل ڈیزائن مکمل ہو گیا تھا ہمیں بتایا جائے کہ تین سال گزر گئے ہیں اس ایمل ون منصوبے کو کیوں نہیں شروع کیا جا سکا اور جناب سپیکر ایک نہایت اہم بات ہے یہ جو حکومتی وزراء ہم پر الزام دے رہے ہیں آپ کے لئے اور آپ کے ذریعے قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے آخری سال میں ریلوے کا ڈیویلپمنٹ بجٹ فورٹی تھری بلین روپیز تھا جسے اس حکومت نے آکے سولہ عرب روپے کر دیا ہے یعنی کہ آپ نے ریلوے کا ڈیویلپمنٹ بجٹ ایک تہائی کر دیا کہاں سے وہ ڈیویلپمنٹ کریں گے کہاں سے وہ ٹریکس کو ٹھیک کریں گے کہاں سے وہ آپ کیپ کریں گے اس پورے نظام کی جب آپ نے دو تہائی فنڈ ریلوے کے کاٹ دیئے ہیں تو اس میں مسلم لیگ نے ان کا کیا قصور ہے یہ سارے کا سارا قصور آپ کی ناہلی کا ہے آپ کی ناکامی کا ہے اور اگر وہاں پہ ٹریک خراب تھا تو پوری دنیا کے اندر یہ انتظام موجود ہے کہ جہاں پہ سیکشن خراب ہوتا ہے وہاں پہ ریلوے کی سپیڈ ٹرین کی سپیڈ ریگولیٹ کی جاتی ہے کم کر دی جاتی ہے چالیس کلومیٹر کر دی جاتی ہے بیس کلومیٹر کر دی جاتی ہے تاکہ اس سیکشن سے بحفاظت ٹرین گزر جائے اور جب ٹھیک ٹریک پہ آئے تو بشکت سی کلومیٹر کے ساتھ فراتے بھرتی ہوئی جائے تو یہ ناکامی خالصتاً حکومت کی ہے اور ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آج اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے تو یہ وزیر آزم صاحب جو کہ مغربی جمہوریت میں پی ایچ ڈی کر چکے ہیں کہ مغربی جمہوریت میں کیا کیا ہوتا ہے تو آج ہمیں بتائیں کہ کیا وزیر آزم استیفہ دے رہے ہیں چونکہ انہی کے زبان سے میں نے سنا تھا کہ ساؤتھ کوریا میں ایک کشتی ڈوبی تو ساؤتھ کوریا کے وزیر آزم نے استیفہ دے دیا تھا آج ایک سو لوگوں کی جانے چلی گئی ہیں اور سو فیصد نہیں دو سو فیصد حکومت کی ناہلی اور ناکامی سے گئی ہیں تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کیا آج وزیر آزم کا استیفہ آئے گا یا وزیر ریلوے کا استیفہ آئے گا یا سابق وزیر ریلوے کا آئے گا جو تین سال تک نون میں سے شین نکالتے رہے شین میں سے نون نکالتے رہے لیکن ریلوے کے ٹریکوں کو نہیں دیکھتے رہے اگر انہوں نے ریلوے کے ٹریک دیکھے ہوتے تو شاید حالات یہاں تک نہ پہنچتے ہوتے تو جناب والا اتنے بڑے بڑے تین سالوں میں حادثے ہوئے ایک حادثے کی ریپورٹ اس ایوان کے اندر پیش نہیں کی گئی کسی حادثے کے اوپر کوئی کریکٹیو ایکشن نہیں لیا گیا تو لہٰذا وی وڈ لائک کے حکومت کی طرف سے ریلوے کے وزیر یا کوئی ریلوے کا نمائندہ ہاؤس کو بریف کرے کہ اس کے کیا سباب ہیں اور حاج ہم اس پہ تفصیل سے ڈیبیٹ کرنا چاہیں گے چونکہ ایمل ون کا منصوبہ جس نے پشاور کراچی پورے ریلوے ٹریک کو موڈنائز کرنا تھا تین سال پہلے اس کے تمام تیاریاں مکمل تھیں یہ تین سالوں میں اسے شروع نہیں کر سکے ریلوے کا جو ڈیویلپمنٹ فانڈ ہے اس کو انہوں نے 65 فیصد سے زیادہ گھٹا دیا جب ریلوے کا ڈیویلپمنٹ فانڈ آپ ختم کر دیں گے تو ریلوے کس طریقے سے اپنا نظام چلائے گی اور اسی طرح اگر وہاں پہ ٹریک خراب تھا اس کی ریپورٹ آئی ہوئی تھی ریکارڈ کے اوپر کہ وہاں پہ ٹریک خراب ہے تو آپ نے ٹرینوں کی سپیڈ کیوں نہیں ریگولیٹ کی آپ کو ٹرینوں کی سپیڈ ریگولیٹ کرنی چاہیے تھی اگر آپ نے ٹرینوں کی سپیڈ ریگولیٹ کی ہوتی تو آج یہ ایک سو جانوں کا نقصان نہ ہوتا تو جنابے سپیکر اس حادثے کی ذمہ داری حکومت پہ ہے اور وہ لیڈر جو ہمیں سبق پڑھاتا تھا کہ کوریا میں کشتی ڈوبی تو وزیراعظم نے استیفہ دے دیا آج قوم سننا چاہتی ہے کہ ایک سو لوگوں کی جانیں گئی ہیں تو مغربی جمہوریت کا درس دینے والا ہمارے وزیراعظم بھی قوم کو ذمہ داری قبول کر کے استیفہ دے کے ثابت کرے کہ جو باتیں وہ کیا کرتا تھا اس پہ عمل بھی کر سکتا ہے جی جناب عصد محمود صاحب